بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب جینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جدہ ٹو کراچی جتنی بھی فیملیز جا رہی ہیں یا جو بھی لوگ جا رہی ہیں چھٹی جانے والے خروج نہی جانے والے سپیشل فلائٹس کے ذریعے جو لوگ جا رہی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے جدہ سے ایک صاحب نے ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے ان کی فیملی جدہ سے کراچی گئی ہے اور کتنا ٹائم وہاں پر لگ جاتا ہے آپ انہی کی صبح نہیں خود سنیے فلائٹس صبح پانچ بجے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے امیگریشن کروا کے لگج لے کے وہ باہر آئیں جب وہ باہر آئیں تو سامنے وہ جو ایوییشن پیپر دیا تھا وہ پیپر جمع کروایا ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ سرکاری کورنٹائن میں جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے یا تو پرائیوٹ میں تو انہوں نے کہا ہے جی ہم پرائیوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پرائیوٹ والوں کی الگ لائن بنوا دی ہے پھر پرائیوٹ کا انہوں نے مزید پوچھا ہے کہ فائف سٹار ہوتل ہے اور فور سٹار ہوتل ہے سوری فائف سٹار ہوتل ہے فران ہوتل دی ہے انہوں نے شرح فیصل پر دوسرا تھا رمادہ تو میری وائف نے پھر فران ہوتل لیا ہے تو وہ پھر اس کے لیے وہ گاڑیوں کی طرف لے گئے ہیں تو اسی وقت جب وہ گاڑیوں کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے ٹیسٹ کی کرتے رہے ہیں کیمپ کے اندر ٹیسٹ کر کے گاڑیوں میں بٹھاتے رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ان کو گاڑیوں میں جو فران ہوتل کی گاڑییں تھی انہی میں بٹھا کے وہ اچھی ٹرانسپورٹ تھی ہے کہ سپورٹیو لوگ سپورٹ کر رہے تھے فیملی خاص طور پر جو لیڈیز تھی تو ان کو پھر وہ آٹھ بجے پانچ بجے یعنی جہاز لینڈ ہو گیا ہے اور آٹھ بجے وہ ٹیسٹ کروانے کے سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہوتل میں پہنچ گئے ہیں ہوتل میں پہنچے ہیں تو ان سے انہوں نے پھر دو دن کے چارجز لیے ہیں اور ایک دن کے چارجز سے پانچ ہزار فران کے اور رمادہ کے انہوں نے بتایا تھے ایک دن کے ایک روم کے چارجز دس ہزار تھے تو یہ میری وائف کے ساتھ ایک اور لیڈیز تھی تو ان سے انہوں نے دونوں سے پانچ پانچ ہزار لیے تو وہ جمع ہو گئے اور پاسپورٹ انہوں نے لے لیے تو اس کے علاوہ انہوں نے روم سرویس میں یہ تھا کہ ایک ٹیم سہری اور افتاری انہوں نے کہا یہ فری ہے اس کے علاوہ آپ جو کچھ منگوائیں گے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا باقی یہ ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ مل سکتا ہے نیچے لاؤنچ میں تو آ کے ملے اور وہ آپ سے مطلب ہینڈ شیک نہیں کر سکتا اور گلے گلے نہیں مل سکتا تو باقی یہ کہ مل سکتا ہے گھر سے کوئی چیز مگوانی آپ مگوا سکتے ہیں تو ان کو یہ جب ریسیشن پر پاسپورٹ جامع ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہا تھا آپ کو 24 آور سے 48 آور کے دوران آپ کی ریپورٹ آ جائے گی تو آپ کو چھوڑ دیں گے چاہے پوزیٹیو آئے یا نیگٹیو آئے اگر ان دو دنوں میں آپ کے اندر کوئی چیز ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر آپ کو ہسپیٹل شفٹ کریں گے ادروائز نہیں تو ان کی الحمدللہ یہ پورا دن رہے ہیں تو آج صبح ان کی ریپورٹ آ گئی تھی بارہ بجے تو ان کو پھر جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا الحمدللہ اور باقی جو چارجی سے ہوا تو آر ریڈی پے کر چکے تھے تو یہ کہ اولہال یہ کہ فران اٹل تری سٹار اچھا اٹل تھا اور اچھی نظام تک بڑی کوئک سرویس تھی وہ یہ ایس ایچ مسئلہ نہیں تھا خاص اور پھر لیڈیز بھی اگر اکیلی جائے تو یہ کہ نظام اچھا تھا بلکل وہ دو دن کے ہی چارجز دیتے ہیں اور نورملی وہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ آ جائے گی لیکن چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ آتی ہے تو آپ کو بتا ہے دو تین گھنٹے اوپر ہو ہی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ ہی ہوا تھا یہ صبح آٹھ بجے انہوں نے چیک ان کیا تھا اور یعنی ہفتے آلے دن صبح آٹھ بھی انہوں نے چیک ان کیا تو آج اتوار کو ان کو بارہ بجے تقریبا ان کو چیک آؤٹ کروایا ہے تو وہ جب آپ جائیں گے تو وہ فرس ٹائم ہی آپ سے دو دن کے چارجز لے لیں گے اگر تو آپ سنگل روم آویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دس ہزار پے کرنا پڑیں گے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا کمپینین ہوگا تو پھر بھی وہ دس ہزار دو دن کی پے کریں گے تو وہ پھر ایکویلی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے دونوں سے جی اسی طرح سے دو دن کے ہی چارجز لیتے ہیں ایک دن کے چارجز نہیں لیتے ہیں نورملی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں میرے اس سے پہلے بھی ایک ریلیٹیف کی فیملی گئی تھی تو ان کو بھی تقریبا چوبیس گھنٹے کے بعد ہی چھوڑا تھا اور ان سے دو دن کے ہی چارجز لیے تھے تو میرے انفرمیشن میں بھی جو دو فلائٹیں گئیں ہیں کراچی کی ایک سولہ تاریخ کو گئی ہے پہلی فلائٹ اور دوسری میں میری وائف گئی تھی تیس بائیس تاریخ کی رات کو یعنی کہ تیس تاریخ کو جو گئی ہیں تو ان دونوں فلائٹوں میں تو ایسا ہی ہوا ہے دونوں فیملی افران ہوتل میں رہی تھی اور دونوں سے دو دن کے ہی چارجز لیے ہیں اور تقریبا دونوں کو چھبیس سے ستائیس گھنٹے میں ان کو ریلیس کر دیا تھا یعنی کہ چھبیس اٹھائیس گھنٹے میں ریپورٹ آ گئی تھی پھر ان کو چھوڑ دیا تھا